لوگ اس کاغذ کو تو سمال لیتے ہیں جس میں اللہ کا نام لکھا ہوں مگر اس دل کو توڑ دیتے ہیں جس میں اللہ بستا ہے خاندنی لوگوں کا وقت بدلتا ہے میار نہیں پندسلوں کی خسمت بدلتی ہے اوقات نہیں زیادہ علم سیکھنے سے بہتر ہے تھوڑا سا عدب سیکھا جائے دھوکہ دینے والوں کی خدر کریں یہ بھی استاد کا درجہ رکھتے ہیں کسی کو ناراض کر کے اور کسی سے ناراض ہو کر نہیں سونا چاہیے کیا پتہ ہم صبح جاگی نہ سکے یا وہی صبح ہمیں نہ ملے ہر وہ شخص چھوٹا ہے جو کہتا ہے مجھے سیرت سے پیار ہے سورت سے نہیں لوگ ہمیشہ کے لیے رہے ہیں اس لیے ان سے ہمیشہ کے لیے ناراض نہ ہوا کریں ہر کسی کے لیے دعا کیا کرو کیا پتہ کسی کی خسمت تمہاری دعا کا انتظار کر رہی ہو خود کو سب سے بہتر سمجھ لینا یہ ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو کسی خابل نہیں چھوڑتی کچھ رشتے اللہ تعالی خود ختم کرواتا ہے تاکہ ہماری زندگی خراب نہ ہو سکے بے شک وہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے ہمت مت خارو کیونکہ پہاڑ سے نکلنے والے نہروں نے آج تک کسی سے نہیں پوچھا سمندر کتنا دور ہے اپنے خلاف باتیں خاموشی سے سن لو اور جواب دینے کا حق وقت کو دے دو میں بہت خوش ہوں کیونکہ مجھے کسی سے امید نہیں ہے سوائے اللہ تعالی کی ذات سے وہی میرا رب ہے وہی میرا سب ہے کوئی نہیں دیکھتا کہ آپ کس کے لیے کتنا کرتے ہیں وہ صرف وہی دیکھتے ہیں جو آپ نہیں کرتے ہیں لڑائی جھگڑے کے دوران ایک خدم پیچھے ہٹ کر تباہی روکی جا سکتی ہے ہر حال میں شکر ادا کرو آپ اپنی زندگی سے بھلے ہی خوش نہ ہو پر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو آپ جیسے زندگی جینے کے لیے ترستے ہیں کہتے ہیں وقت کے ساتھ ہر زخم بھر جاتا ہے لیکن سچ تو یہ ہے کہ ہم درد کے ساتھ جینا سیکھ جاتے ہیں سکھ ڈھونڈھو گے تم آگوشی محبت بعد مرنے کے مان ہی ملتی ہے باپ نھنے سے پرندے کا بڑا آسمان ہے باپ ہے تو گھر میں زندگی پر رونک ہے باپ ہے تو بچوں کے سارے سپنے اپنے ہیں باپ ہے تو بازار کے سارے کھلونے اپنے ہیں اللہ پاک سب کے والدین کو سلامت رکھے آمین یا رب العالمین لہجے سمجھاتے ہیں مجھے بس لوگوں کو شرمندہ کرنا اچھا نہیں غریب رشتہ دار سے خریب کا رشتہ بھی چھپاتے ہیں لوگ اور امیر سے دور کا رشتہ بھی بڑا چڑھا کر بتاتے ہیں لوگ اخل مند ہے وہ شخص جو انجام سوچ کر کام کرے خود کو سب سے بہتر سمجھ لینا یہ ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو کسی خابل نہیں چھوڑتی ابھی تم دوسروں کے لیے دل سے دعا مانگ کر تو دیکھو تم بھی اپنے لیے دعا مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی لوگوں کے عیبوں سے اس طرح خافل ہو جاؤ جیسے سوتے وقت تم دنیا سے خافل ہو جاتے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تین دن کے بعد بھی روٹے رہنا چائز نہیں ہے حضرت علی رضی اللہ عنہو نے فرمایا حرص و لالت سے کوئی فائدہ نہیں جو ملا ہے وہی ملے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا مسلمانوں سچ بولنا اختیار کرو کیونکہ یہ بحشت کا ایک دروازہ ہے اور جھوٹ بولنے سے کنارہ کرو کیونکہ دوزخ کا ایک دروازہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا لوگوں کے عائب نہ ٹٹلو ورنہ اللہ تعالی رسوہ کر دیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کانا اکٹے کھایا کرو کیونکہ برکت جماعت کی ساتھ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا جو درجہ خاموشی کی وجہ سے انسانوں کو ملتا ہے اس ساٹھ برس کی نفیل عبادت سے بہتر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا دو شخصوں کے درمیان صلحہ کرنا نفلی روزے نفلی صدقے اور نفلی نماز سے زیادہ سواب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا رشتوں کے طے کرنے میں دینداری کو مخدم رکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا آدمی مال و دولت کی کسرت سے غنی نہیں ہوتا بلکہ اصل غنی دل کا غنی ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا لوگوں میں سب سے بہترین اوہ ہیں جو لوگوں کو فائدہ دینے والا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا بہت بڑا جہاد یہ ہے کہ انصاف کی بات ظالم بادشاہ کے روبرو کہہ دی جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا مسلمانوں کو خوف زدہ نہ کرو یہ بہت بڑا ظلم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا بہترین ہجرت یہ ہے کہ تو برے کام کرنا چھوڑ دے دوسروں کے بارے میں اچھا گمان رکھنا بہترین عبادت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سخت دل آدمی اللہ تعالیٰ سے بہت دور رہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اللہ کسی بندے کو پسند کرتا ہے تو اس پر خوب آزمائش ڈالتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تندرستی کے حالت میں آدمی کا ایک درہم صدقہ کرنا موت کے وقت سو درہم صدقہ کرنے سے افضل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی نیت کو ہر کوٹ سے پاک رکھو جو عمل کرو صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے کرو تو تھوڑا عمل بھی تمہاری نجات کے لیے کافی ہوگا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہو نے فرمایا خاموشی ایک عظیم نعمت ہے خاص طور پر اس وقت جب اختلافات زیادہ ہو آوازیں بلند ہو علم کی کمی ہو اور دلیل کی کوئی اوخات نہ ہو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو شخص حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا نہیں کرتا میں اس کے لیے آلہ جنت میں گھر کا زامین ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں اور عامال کو دیکھتا ہے عزت اللہ کی رضا میں ہے لوگوں کی فرما برطاری میں نہیں جب ہم اپنے اندر سے درد کو ختم نہیں کر باتے تو وہی درد ہمیں اندر سے ختم کر دیتا ہے اللہ سے اس قدر خریب ہو جاؤ کہ تم دعا مانگو تو فرشتے آمین کہیں